اسلام علیکم گیرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویڈیو پر آج کی ویڈیو پر میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی سی ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں جیسے آپ بہت ایزی لی اپنا واش روم صاف کر سکتے ہیں اور وہ بھی سیکنڈز میں منٹو میں بھی نہیں آپ بہت آسانی سے اس کو صاف کر سکتے اور ایسا چمچماتا ہوا آپ کو واش روم مل جائے گا اور یہاں پر دیکھیں میں نے صرف ایک ٹپ سے اس کو صاف کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں بیفور کی کنڈیشن میرے واش روم میں وائٹ کلر کی ٹائل لگی بھی ہے اور اس میں ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ واش روم کی شوز الگ رکھی ہوئے ہم لوگ یوز کریں لیکن بچے جو ہیں وہ واش روم کی شوز چین نہیں کرتے ہیں تو اس میں ایک دو دن کے بعد نہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے ہمارے واش روم کی اگر اس کو صاف نہ کیا جائے اس کو میں نے صاف اس لئے نہیں کیا کہ میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کرنے دی تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کنڈیشن اس کی اس طرح کی ہے اس کو کلین کی طرح سے میں نے کیا تھا اچھا سب سے پہلے یہ برش ہے اس طرح کا برش آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس ایسا برش نہیں ہے تو آپ جو پینٹ کے برشز ہوتے ہیں جو حراب ہو جاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور واش روم کا جو برش ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن پینٹ برشز کے ساتھ اچھا سپلائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ہارپرک لینا ہے اگر آپ کے پاس ہارپرک تھوڑا ایکسپنسیو ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو لال کلر کا تضابہ آتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ ہارپرک یوز کریں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اس طرح سے اس کو لگانا ہے اس کو پھیلا دینا ہے اور اگر آپ وہ لال کلر والا جو کلینر ہے وہ یوز کریں تو آپ نے جو آپ کا ڈرین ہے جہاں سے پانی آپ کا موہ ہوتا ہے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ اچھے سے یہ اپلائے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اور باہر سارے کا سارا بینا جائے اور تھوڑا سا اپنی گیلا کرنے فلور کو مطلب ہلکا سا اس کے پر پانی لگانے بہت زیادہ بی بھی نہ رہا ہو پانی ہلکا سا پانی لگا کے اپنے فلور کو گیلا کرنے اس کے پر اس طرح سے ہارپرک کو پھیلا دینا ہے اور اگر آپ تضاب یوز کریں تو اپنے تضاب کو بھی پھیلا دینا ہے اس طرح سے ابھی فیلحال میں ہارپیکس ہی کر رہی ہوں میں آپ کو تضاب کے ساتھ بھی کر کے بتاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل لال تضاب کی طرح کری ہے بلو کلر میں یہ ہے کلینٹ کا سویپ کلینر اس کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے کہ میں نے یہ دیکھیں یہ سارا فلور ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ دست میں رکھنی کے وجہ سے نشان پڑ گیا ہے اور اس طرح سے آپ نے بس پھیلانا ہے اور اس پریش کے ذریعے سے آپ اس کو پھیلائیں گی دیکھیں جہاں جہاں جاگ بن رہی ہے یہ خود بہ خود سارے کا سارا جو ڈسٹ ایور ریموو کر دیتی ہے اور جتنے نشان ہیں وہ بھی ہتم ہو جاتے ہیں اور آپ نے اس کو اس طرح سے سارا پہلے پھیلا دینے اس کو پھیلا کے آپ تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں ایک دو منٹ کیلئے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو ارگڑ لینا ہے اچھے سے ارگڑ کے اپنے سے صفائی کر لینی ہے اچھے یہ ٹائلز کے درمیان میں آپ کو جو بلیک نظر آ رہا ہے یہ میلی نہیں ہے اس میں نا جو فلنگ ہے وہ نکل گئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس طرح سے آپ کو خالی خالی لگ رہی ہیں اور یہاں پہ بس دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں نے کلینٹ لگایا ہوا تھا اور اس کو میں نے صرف میں اس کو شاور کے ذریعے سے اس کے پر سے ہٹا رہی ہوں اور ساری مٹی اور ڈسٹ جو لال والا تحضاب ہے وہ بھی بہتنا ایکسپنسیو نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے اچھی طرح سے واش روم کو ایک دفعہ ساف کر لیتے ہیں تو ایک ویک آپ کا آرام سے چل جاتا ہے آپ اس کو پھر ڈیلی کلین کر لیں اور واش روم والا جو پورشن ہے اس کو بھی میں نے ہارپک سے ساف کر لیا تھا اور جتنی بھی آپ کے واش روم میں ملہب جو انگلیش ہے واش روم میں نے اس کو بھی اور سنگھ کو بھی ہارپک کے ساتھ رات کو واش روم اچھا سے ڈیپ لین کر لیتی ہوں کیونکہ صبح تو ضروری ساف ہوتا ہے تو رات کی وجہ سے اتنی اچھی لائٹ نہیں ہے آپ کا واش روم بلکل چم چماتا آپ کو ملے گا بہت ایزی سی ٹرک ہے آپ اس کو احرام سے ساف کر سکتے ہوں اتنا ایکسپنسیو ہی نہیں ہے تو ضرور ٹائے کیجئے گا اور میرے چینلنگ کو سبسکرائب کر لیجئے گا تھینکی سو مائچ پوچھیں